موسیقی 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 محمد المصطفیٰ رحمت العالمین اللذی کان نبیوں وآدم این الماء والدین وعلا آده وآسحاب وآزواج وزریات وعلماء ملتی اجمعین اما قال فأعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرقالاللہ تبارک و تعالی فی کلامه القرین والفرقان الحکیم فا ان آمنوا بمثل ما آمن تبهی فقد احتدو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَابٍ فَاسَجَفِي قَحُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وقال نبیوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاسون محکن فیهِ وَلَغَ حَلَا وَتَقِيمًا اَنْ يَقُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَ الْمَرْحَى لَا يُحِبُهُ إِلَّا لِلَّا وَأَنْ يَقْرَهَا أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَقْرَهُ وَأَنْ يُحْزَفَ فِي الْنَارِ اوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْمَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ الْمَقِينُ الْأَمِينُ إِنَّ اللَّهَ وَمَنَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَأَوَازِ مُنَدْرُ تَسْلَامُ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وغارق وسلم 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 علیہ محبت سے پڑھئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکا یا سیدی یا ربیح اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی المسلین وعلى آلکہ وآصحابکا یا مقین قلوب المومنین یا ساکر الجمال ویا سیدی الگشر میو بجھے کر مرید لطل روح رحمت لا یوں کے مستناع و افتماقان حق کو باد اس قدا بزرگ توئی قصہ مختصر تھی تھی جس کے مقصر میں گدائی تیرے درگی یا ہزاروں کمج میں مجھے نہیں پتا کون کس نیت سے آیا ہے کہ نظریہ لے کر آئے یہ اس نیجے محمدی ہے علماء کی کہکشان ہے مشاعر کا جمع غفیر ہے یہ آستانہ اس فقیر کا ہے جو کافر کے اوپر بھی نگاہ ڈالے تو اسے محمد کا علام بنا رہے ہیں جس کے موں میں زلان بھی ہوں پھر بھی چھپ رہے ہیں قبلہ سہزادہ صاحب میں کہتا ہوں پڑے کلمہ سینے بغض رکھے انجے دل با ایمان تا کیا فیدہ یہ نہ بولے میں داد آپ سے روگا پڑے کلمہ سینے بغض رکھے انجے دل با ایمان تا کیا فیدہ جنجے اندر دمار انسان وجے انی سکھری جان تا کیا فیدہ کھڑا دارتے ہوئے کرے چور چوری یہ جے نگران تا کیا فیدہ جنجے ذکر نبیت گولے نا بغبخت زبان تا کیا فیدہ جنجے ذکر نبیت گولے نا بغبخت زبان تا کیا فیدہ اور یہ آپ سے ایک جو پر جن قد آور شخصیات کو دیکھ رہے ہیں میرے سین سردار احمد آنم صاحب کا یہ دوسرا گھر ان کی محبت ہے ان کی آپ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا ہم رومی کو پڑھنے والے ہیں ہمارا فرشت رومی ہم نے نفرت نہیں ہے محبت سکھانی ہے ہم نے لوگوں کو توڑنا نہیں ہے ہم نے لوگوں کو جوڑنا ہے تو آپ جتنے بیٹھے ہیں قبلہ صاحب زادہ ڈاکٹر نجمل حسن صاحب تشریف فرمائے مفتی نصیر الدین نصیر صاحب تشریف فرمائے یہ علماء کی کیکشہ ہے یہ میرے مسئلہ کا مان ہے یہ ہماری طاقت ہیں یہ ہماری قاور ہیں اس لیے شاہد ہوں لیکن اللہ عنہ کی تیچس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہا دکھائی تیرے در کی پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا تصویر جسے ہم نے دکھائی تیرے در کی رویا ہوئے ہر اس شخص کے پاؤں سے لپڑ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی آیا ہے نصیر آج کمنہ یہی لے کر بلکوں سے کیے جائے سباری تیرے در کی اور اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو اس کا ترجمہ سرک کی زبان میں بنتا ہے توجہ کیجئے گا زوق سے سنان اللہ کہیں گا کبلہ 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 ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہر کٹ تو لے ہاں ٹھاک ہی دے مطا ملتو بے کہیں ملتو بے پاڑی چھوٹ تو سرکے یا محبت سے سارے گھو میرا مزاج نے ہاتھوں کو میں دیکھنا تھا لوگ نین کر رہے تھے چھوٹ کر کے بیٹھے نہیں محبت سے کہو یا مسجد واضح آپ کی ذرا مزوج سے کیسے ہوا رہا ہے ہر کٹ کو لے ہاں ٹھاک کھی لے متا ملکو لے کہیں مل دویج کو نین گلدہ ہندہ ذکر تہے دل راج کو نہیں ہی کھیل دے ہر کٹ کو لے کھاں ٹھاک کھی دیکھتی متا ملکو لے کہیں مل دویج کو نین گلدہ ہندہ ذکر تہے دل راج کو لے ہی کھیل دویج اوڑا رام پکا نیت باہد کرائے وہاں نے پچامن پسکے جائے انہوں نے نام پکا نت وقت کران ہر وقت اویل سویل دویج ناشاد ہم تانتے ترائیلی امیدی انیاں کل بیر ناشاد ہم تانتے ترائیلی امیدی انیاں کل بیر اور ملکی حالات کے ساسے ابلہ نبتہ صاحب تکلیف اس بات کی ہے جو درد اس بات کر جو نبی کا ستیج استعمال ہونا تھا نبی کے دشمنوں کے خلاف نبی کی شان گھتانے والوں نے خلاف آج ہمارے وہی ستیج ہمارے اپنوں کے خلاف استعمال ہونا تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا خطرے میں آیا جتے ہوئے ہم نے کئی معصوم سبو پہ دیکھے تھا جتو بھروسا دیرے تامن کی حبا کی حبا ہم تو نسبت موالے تھے ہم محبت ہوں والے تھے ہم پیار چلنے والے تھے ہم کیوں کسی کا شان دولے نبی کے سجے سے سعداد کو گانیا دی گئی وہاں سے علماء خلاف کی تحیم کی گئی کہیں گے نبی سے یہ سوشل میڈیا یہ موبائل وہ چند بازاری لوگ کسی نے یہاں سے حق لگائی کسی نے یہاں سے حق لگائی یہ آسدانہ ہے یہ میرے بسلت کا محابد ہے میرے امام نے اسی لئے کہا البحر والا والموجتما ملبی کے سجن کا ہونا ہوا مجدھار میں ہوں مدنی ہے ہوا اور یا بار سہارا سہارا اروح بلا کبھر دھرکا یک شولہ بگا پردہ مجدنا اور تن مندن سب کونت دیا یہ جہاں بھی پیانے جلال نبی کے اصحاب نبی کے مقدس آیا یہ نسبتیں ہیں ہم تو ان کے دن کے نوکر ہیں بلکہ وہ سریکھی بارے نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں دور دور کر پے بس جو ہاں یا بولہ ہمیں دور دور کر پے بس جو ہاں ہمیں دور دور کر پے بس جو ہاں تم سور سورتے آف ہاں سیاں در در گئیاں دور دور تھئیے تیرے نادے میڑے سندھی ہاں فامے 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 حجناڑے تائے باگ بلا کے تھرانگی ہاں تری چوکھتے بھری جنڈ نکلے بس نازشے پچھے ہمارا خیرہ پار آپ اس آستانے سے آئے خیرانگ رہے ہیں ان کے ایمان سے چاہتے ہیں اگر کوئی دنیا دار کرتا ہے چند تکوں کی خاطر بکنے والا جن کے ریڑے لگیں محرم کے دس دنوں کا اتنا ہے پانچ دنوں کا اتنا ہے چلیس میں جائز میں نے وصفت محفت کا کیا خبر شدیق اکبر کے ایمان کی کی نہ لگنے نہ لے تو پرہنے دے سمام 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 وصفت محفت کا کیا خبر کہ شدیق اکبر کا ایمان کیا ہے جو ٹارک کا لباس زیبے تالے کرے آئے میرے محمد کی چھوک کے اوپر رب کہتا ہے جنید آج شدیق سے یار کے قدموں میں بہتا ہے دونے میں میرے یار کے آسانے پہ جانا ہے آج مرانی لباس کے نہیں جانا لباس وہی بہن کر گا جو محمد کا یار میں ہے اسے کیا خبر شدیق کا ایمان کیا ہے اور وہ بط بط لئین ہلا جو کراچی میں کہ بلا ہاتھوں میں ہاتھ کال کیا نعرے لگا رہے تھے امیرِ جزید جزید نعباد کہتے ہیں کہہ رہے تھے امیرِ جزید جزید نعباد میں نے کہا تمہیں آیا رہی آیا تم جزید کی مقالت کرتے ہو کچھ ہوش کے نام رہا ہو کہا حسین کہا یزید وہ سلط کی امات گا یہ عزمتوں کا پیمبر بلکہ جہانِ عزم وفاقہ پی کر تمالِ دی کا ہے کیا پیمبر جبینِ انسانیت کے دھومر عرب کا سہرہ اگم کا زیور جمالِ زہرہ جلالِ حیدر حسین تصویرِ انبیاء ہے جبیو جبیو جبیرہ اور اگر آپ کی اجازت ہو یہ مسٹے زبانے ہیں یہ دھرپانے ہیں یہ دوہ ہمام کرنے ہیں تو دارا تھوڑا سا زبان اوپا حرکت دیجئے گا کسی ایک جملے کی مجھنگی مکہ ہے یہ کون ہے حسین حسین دل ہے حسین جاہے حسین دل ہے حسین جاہے میں جملہ اگلا بولوں گا اللہ کرے رب آپ کو بولنے کی قوت ہے کون ہے حسین کون ہے حسین دل ہے حسین جاہے حسین قرآن کی زمان ہے حسین دل ہے حسین جاہے حسین قرآن کی زمان ہے حسین سچنوں کی سرزمی ہے حسین ذہن جما سما ہے اٹھا رہا ہے دولاش اکبر حسین قرآن نہیں جما ہے میرا پوچھ میرا حسین خدا رہا ہے جزیدی ہے اسے جزیدی رہنے دو جو بدبخت اصحاب شہمد ہو کہہ کے ہم ستیق کو صحابی نہیں مانتے جو بدبخت نہیں انسان ستیق کی صحابیت کے لیے تیری دوہی کی ضرورت ہے جاہاں جسے ستیق کی صحابیت کے انکار کر ہم تیرے ایمان کو نہیں مانتے اور اس غیرق مانت پیر کا غیرق مانت خلیفہ اور پیرا پینام ہے میرا سمجھے گا جارو آج پیری مرید کی اور جو جوان کتنی کہاں بیٹھے ہیں بڑے خون سبت مرکی اور اسی سائس کی وہ جاگ لگی ہوئی قرآن میں جو سنو کیا اللہ کی ناو منو مکا موجتا کون یہ بیری یہ بلایت یہ طریقہ جو پی کی محتاج نہیں جبے دستار کی محتاج نہیں ہر بندہ پیئے نہیں ہوتا یہی تو وجہ ہے کوئی تاڑھی کو صاف کرنے والا منات سکیت کی عمرہ ایک شہر پڑتے وہ ہمارے مسئلہ کا عقیدہ بن جاتا کہاں لہ گئے ہم میرے احمد رضا کا مسئلہ دے وہ نبی کے در کے سجا گدہ نام تھا جس کا احمد رضا اس نے بتایا کیا بات جزا اس جمنستان کرم کی جس میں حسین و حسن اور بلایت کی یہ پہتان جو کتوں کو نہلا رہا ہو تم اسے بھی پیر مانتے ہیں جس کے مون سے شراب کے بھوکے آ رہے ہیں تم اسے بھی پیر مانتے ہیں جس نے زندگی میں پانچ ماتے نہ پڑھی ہو تم اسے بھی پیر مانتے ہو قرآن نے تو کہا ہر بندہ ولی نہیں ہوتا ولی وہ ہوتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھئے گا زبان کا بالہ پھوڑیے گا ولی وہ ہوتا ہے قبلہ جس کا تانوی محمد کا غلام ہو جس کا منوی محمد کا غلام ہو بولو محبہ صدرہ کہے گوشوہ آپ یہاں بیٹھیں یہ ہے گروڑ یہاں سے آپ کو سولنگ لے چاہے چلتے تلتے یہاں لے چاہے اس پدیر کے قدموں میں پہنچے اگر قبلہ دیل میں تھوڑی سی طلب ہو قبلہ محمد سے تھوڑی سی طلب ہو دیل سندہ ہو اکبال نے کیسے کہا ہی ندانی اس کو مستی آز کجا ایشوہ آئے آپ تاپے مصطفیٰ آپ کی سیوہ دنیا کے رہنے والے ہی ندانی اس کو مستی آز کجا ایشوہ آئے آپ تاپے مصطفیٰ آپ یہاں پہ جائیں آنکھیں بند کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ وہاں سے انہوں کی پارش ناظر ہو رہی ہے آگے چاہیے یہیں سے سیدھا سفر لہور کی نگری میں پہنچیں وہاں پہ سید ہے نام علی بن قشمان ہے ہجوید کا رہنے والے دنیا داتہ کنٹ بخش کہتی ہے جو بھی جاتا ہے سلام کر کے آپ وہاں پہ مرزہ دیکھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کوئی پلان پر نہ آؤ کوئی نواب علیہ دا کر رہا ہے کوئی رو رہا ہے اگر آنکھیں بند کریں تیر زندہ ہو تو وہاں پہ بنا کر آپ دیکھیں محسوس ہوگا آسمان سے نور کی بارشتہ نہیں ہے پھرہ وہاں سے لکھ لیں سیدھا چوپرکی پہنچ جائے چوپرکی کے ساتھ ایک گلی مکلتی اس گلی کے اندر بھی ایک قبر ہے وہ قبر کسی سید کی نہیں وہ قبر کسی آلم کی نہیں وہ قبر کسی خودی کی نہیں وہ قبر کسی محدث کی نہیں صاحب کا مستری تیشی گنڈی سے کام کرنے والا حرید نے کہا نہ کافی سمجھ کی پایا نہ کافی سمجھ کی پایا نہ ہاتھی سمجھ ہٹایا کر پھرکے یار بھی کھایا اے دل قرآن کتاب ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو وہ تیشی گنڈی کا کام کرنے والا مستری کا بیتہ مستری یہاں نہ رہے لکھیں کہ مستری اپنے مستری وہ ہے مستری اپنے مستری مستری اٹھارہ سمجھ کا جانا نام ہے انو تین آپ اگر وہاں پہ جائیں تو اس کی ٹپر پہ بھی وہی انوار اور تجلیات ہیں جو غلام حسن کے مزار اپرانیات آپ جو رہے ہم نے کہا مولا یہ فقیر تھا اتنی مہنف کی رنگ رنگ لگا کوئی کہاں موسیٰ زی شریف کہاں پیر بارو کہاں اور مستری جہاں جائے جتہاں لے کا جتہاں بھالاں جتہاں نظر کی کاماں مولا اس کے اوپر وہ اتنا خرم وہ تاتا کانجمار وہ سید وہ آدم وہ مفتی وہ محدث اس کے اوپر اتنا رنگ سمجھاتی ہے یہ مزدری ہے ذات کا اس کے اوپر یہ رنگ کیوں چڑھایا قرآن نے آواز دی وَرْكَ اَيَّمْ لِمِنْ لَبِيِّنْ تَعْتَ لَمَاهُ رِبِّي يُونَا قَسِیز فرمائے یہ عالم نہیں تھا یہ مفتی نہیں تھا یہ محدث نہیں تھا یہ گزر رہا تھا اس کے کانوں میں میرے محمد کا نام آیا یہ تڑپا اور رویا اس نے کہا یا رسول اللہ ترین آدھا پہلا ہر پاویسہ مصال دے سلمیں جوانی جار کے نام کے نتائی رمایا میں نے اسے مہان سے اٹھایا اس صف میں کھڑا کر دیا جس صف کے اندر غلام حسن سباکتا جس صف کے اندر داتا گھائی ہم تو نصبت ہوا دیں ہم تو نصبت ہوا دیں میں بھار پر لہا تھا خیر اطلاع تفیر کا خیر اطلاع تفیر کا خیر اطلاع تفیر نام ہے خاڑیا فتیر محمد بیٹھے ہو یار بہت سارے بہت سارے بہت سنگیوں تھا جنہوں نے ان کے نماز دنالا مشکل کر دی آہ تو پروٹوکول کا دور ہے کوئی جنگی دلتا یہ ایم پی ہے اس کی جیسے نظریہ کیا ہے وہ غیر بڑا جوان تھا جس کی منادے جنازہ پہ حسینیت پڑی گئی سبحان اللہ خواہدیا میرے جنازے کے اندر میرے جنازے کے اندر خوضوں کیجئے گا میرے جنازے کے اندر پہ بڑا خیدہ شاملہ میرے جنازے کے اندر پہ بڑا خیدہ میرے جنازے کے اندر میرے نبی کے اصحاب پہ خونکنے والا کوئی نہ ہو میرے جنازے کے اندر وہ آئے جس کا تانوی محمد کا غلام ہو جس کا مانوی محمد کا غلام ہو وہ مقدر والا ہے جس کا تانوی محمد کا غلام ہو جس کا مانوی محمد کا غلام ہو یہ سچ چکا ہے آستانہ آباد ہوتا ہے ہزاروں کا عجمہ اور قبلہ سعیدادہ افتخار الحسن صاحب سمولہ کا توی اس جوانی کے ادر جوان کو پرمانے بڑا نام چڑھا ہے آواز پیٹھی ہوئی تھی لیکن جو رکے تو وہے دھرانے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہیار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بڑھا دیا سعیدادہ قید الحسن صاحب مسکراتے بھی ہیں بڑا پیار کا ملشتہ ہے یہ بس آنکھوں میں اشارے ہو گئے وہ مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں تو آپ سے اس کی مارس ہے اور بالخصوص کتنے مشایخ اعظام پر حلماء اکرام ہیں میں اہل سنت کا داد رکھنے والا آپ سے یہی اتنیت خدا ایک کھاوش کر اس پیرے کو جھوٹنے سے یہ جو نظام کوئی وہاں سے گولہ پاری کر کوئی وہاں سے گولہ پاری کر پانچ سے تس علماء کی ایک کمرے میں پہتے ہیں جو گلے شکوے کرنے ادھر اس کے بعد ایک ہوتی کی طرح ہی تک کرنے خدا رہا ہم محبت کرنے والے ہیں یہ آستانی اور اتنا بڑا مجملہ کہہ رہا ہوں جتنی آپ کہا کہیں گے اتنی چک ہوگی گبلہ ڈاکٹر صاحب یہ دربار یہ مزارات سیدر صاحب یہ وہ آستانی ہیں جن کے سائے میں شریعت کو سوہو نصیب نصیب اختلافات کو مٹھائیں یہ بڑوں کی باتیں ہیں بڑے نہیں بڑے ہیں نبی کے صدیب کو اس کاف اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور آپ تمام احباب سے جو صالحین آتے ہیں یہاں پہ چلیں لینے کے لیے آیا کریں دنیا داری نہ داری لوگ بزاروں میں کھان رہے ہیں پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کرے پریا اس ہی دا جانی ہے جس طور آپ کا برطنی الٹا ہو تو آپ کو کیا پید نصیب لینے کے بھی کھان گھو اور بہت بڑا آستان ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ادارے بڑے لیکن میرا پیغام اگر سہیلزادہ محمد افتخار الحسن صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اس وقت سے ایک دوسرے کی جانتے ہیں جب وہ بھیرہ شریف میں زیرہ تعلیم سہیلزادہ وسیم حسن صاحب افتخار الحسن صاحب یہ محبت نہیں یہ ایک مٹھ ٹھیکی طرح ہے میں ان سے ادارے پاس کروں گا یہاں پہ خوبصورت کی ادارہ ہو اور ادارے کا مطلب کی ادارہ ہو ایسا ادارہ نہ ہو اور آپ کے دو بجے ہم پہنچے ایک ادارے میں درمی صاحب کے سٹیک کرنا تھا ہم آپ کے دو بجے جب پہنچے انہوں نے کہا کہ آپ کے لئے برون تیار ہے آپ کو ہم جب دروازہ کھولا تو بستر دوپر پھلتا بیٹھتا تھا یہ مدارس کا ہم خود تبہی اور دربادی کر رہے ہیں محبت انعاق کے لئے آپ کو یہ کہا جائے تو ایس سے شاکت مازنے والے لوگ ہم دیر لاکھیں اور دیری طرح سے پانچ ہمارے کٹکٹ میری طرح سے آپ کو کہا کہ مدرسے کے لئے ایک دیوار بنایا کہتے ہیں مر بس بھائی کچھ مجھ ایک مولوی ہر حکومت نہیں سرینے والا وہ کراچی سے نکلتا ہے پشاور کر جاتا اس کے ساتھ سکرنٹ کیوں وجہ یہ گلی گلی کے اندر مدارس پر اور خیر ایڈوکیشن سے جو دو آباب تعلق رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں ہم تو لڑ نہیں ہیں اس محافتے ہو ڈاکٹر نجو حسن صاحب جانتے ہیں یہ کتنا مشکل کھا ہم نہیں آتے ہیں ہم نے میدان کو اکتا چھوڑا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو بندہ پڑھ لے کے جائے وہ ہمارا نظریہ سے اختلاف کیوں نہ کرے جب ہم نے کیا ہی کچھ نہیں نفی کے سلیت کے اوپر برامے بازی کی سوا ہوئی کچھ نہیں آپ سمجھیں یہ درد پیدا کریں خدا رہا یہاں پہ پیٹیوں کے لئے ادارہ یہاں پہ پیٹوں کے لئے ادارہ یہاں پہ ایسی سوچ پیدا ہو جو سوچ فکر رضا کی حامل اور وہ دنیا کو بتائے کہ کرومت ہے اہلے دعا لگزا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں جلا ہوں اپنے قریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں وہ روٹی کے ٹکڑے کا پہتا جنبا اس کی کیٹ دبائی لندن امریکہ یا سعودی عرب سے نار سے ہو وہ ایسا فقیر ہو اس کی خیرات وہ پہدے خضرات ہیں یہ سوچ لے کر بیٹھیں میں جملہ سا اہزاد کا شکر گزار ہوں دعا ہے رب مدوس میرے کوٹے پر کے حفاظ اپنی بارگاہ فیمدور منبور فرمائے ماما علیہ آئیدر مالو ماشا اللہ ماشا اللہ بڑی ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں